باب فضل تلیعاتی تلیعا کہتے ہیں دستے کو اور وہ دستہ جو جاسوسی کے لیے آگے جائے تلعا کا مطلب ہوتا ہے نا تلو ہونا آپ دیکھیں کہ جیسے سورج تلو ہوتا تو سامنے آتا ہے تو وہ دستہ یا وہ لشکر کا حصہ جیسے آپ کمانڈوز کہہ سکتے ہیں یا جاسوسی کے لیے جو آگے آگے جا رہے ہوں حدسنا ابو نعیم حدسنا سفیان ان محمد ابن المنقدر انجابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأتینی بخبرن القوم یوم الاحزاب کون لائے گا میرے پاس قوم کی خبر احزاب کے دن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب یوم الاحزاب کیا ہے یعنی جنگ احزاب جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا کون میرے پاس قوم کی خبر لاتا ہے یہ کس قوم کی بات ہے بنو قریضہ کی بات یعنی بنو قریضہ کے بارے میں اطلاع مجھے کون دیتا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ غداری کر رہے ہیں ان کا معاہدہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر آنے والی دشمن فوج کا مقابلہ کریں گے لیکن انہوں نے اس کے برعکس اس موقع پر بد اہدی کی اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے اب آپ اس معاملے کی اس خبر کی تحقیق کروانا چاہتے تھے کہ کون جائے گا اور یہ معاملہ معلوم کر کے آئے گا قال الزبیر تو حضرت زبیر بن عوام جو آپ کی پھپی کے بیٹے تھے وہ کہنے لگے انا میں سمہ قالا پھر آپ نے دوبارہ کہا میں یعطینی بخبر القوم میرے پاس اس قوم کی خبر کون لائے گا فقال الزبیر تو دوبارہ زبیر ہی نے کہا انا میں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لکل نبی حواری ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے حواری کہتے ہیں حور سے حور کہتے ہیں سفیدی کو یعنی ایسا شخص کہ جو دوسرے کے لیے بلکل خالص اور مخلص ہو یعنی قریبی مددگار دوست وحواریہ الزبیر اور میرے حواری زبیر ہیں یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جا کر اس بات کی خبر لے کر آتا ہوں اس پر آپ نے ان کو حواری کا خطاب عطا فرمایا اس میں اب آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ باقی صحابہ کرام کیوں نہ اٹھے تو ہو سکتا ہے کہ جو گٹس ان میں ہوں اس کام کے کرنے کے وہ دوسروں کے اندر نہ ہوں تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو یہ نہیں کہ بزدلی سے بیٹھے ہوئے تھے یا سستی کے مارے یا جانا نہیں چاہتے تھے لیکن اصل بات یہ تھی کہ حضرت زبیر جو تھے اس معاملے میں دوسروں سے بڑھ کر شوق بھی رکھتے تھے اور شاید اس کی حمد بھی رکھتے تھے اور جرت اور حمد کے ساتھ ساتھ اس کی اہلیت بھی تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کو کسی بات کی اہلیت ہو یا وہ کوئی کام کر سکتا ہو تو اسے آگے بڑھ کر آفر کر دینا چاہیے اور ایسا کرنا جو ہے کوئی شو آف کرنا یا اپنی بڑائی جتانا نہیں ہوتا دونوں چیزیں ہیں جہاں ایک طرف ریاکاری سے منع کیا گیا ہے دکھاوانا پسندیدہ ہے تکبر نا پسندیدہ ہے دوسروں کے مقابلے میں خود کو بڑا اور اچھا سمجھنا برا ہے وہاں اسی طرح اگر ایک کام انسان کر سکتا ہو تو اس کام کو نہ کرنا اور اس سے پیچھے اٹنا یہ ناپسندیدہ ہے یعنی ایک مناسب معقول معروف طرز عمل کیا ہے کہ جس کام کو انسان کر سکتا ہو اسے آگے بڑھ کر کر لے اور جس کام کو نہ کر سکتا ہو بلا وجہ اس کو اپنے سر نہ لے کیونکہ پھر انسان اگر اس کو نبھا نہ سکے تو وہ بھی ایک طرح سے امانت میں خیانت ہو جاتی ہے اسی طرح جیسے دین کی تعلیم کی بات ہے تو جس کو علم آتا ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائے اور اگر نہیں آتا تو غلط سلط باتیں لوگوں کو مت بتائے اور اسی طرح اگر آتا ہو تو حق کو نہ چھپائے صرف یہ کہنا کہ اچھا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اگر میں نے ایک حق بات کی تو یہ بھی درست نہیں ہے آپ ان ساری باتوں سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اعتدال کا دین ہے اس میں ایکسٹریمزم نہیں انتہا پسندی نہیں کہ حضرت زبیر بھی بیٹھے رہتے اور کہتے کہ میں کیوں اپنے آپ کو پیش کرنے لوگ کہیں گے بڑا بنتا ہے ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایک شخص کہ اچھا میں یہ کام کرتا ہوں تو دوسرے اس کی ٹانگ کھینجتے ہیں اچھا تم کرو گے بڑی شے بنتے ہو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہو یہ بھی ایک نیگٹیو اٹیچوڈ ہے اور اس معاملے میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کام اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہم کتنے کرنے کے اہل ہیں اور ہمیں کتنے حد تک تر لینا چاہیے ہماری غصت اور استطاعت کتنی ہے باب کیا بھیجا جا سکتا ہے بھیجا جا سکتا ہے وحدہ بس ایک آدمی پر مشتمل یعنی دستے کے لیے ضروری ہے کہ دس پندرہ لوگ ہو یا ایک شخص بھی اس کام کے لیے آگے جا سکتا ہے پھر وہی حدیث ہے دوبارہ حدثنا صدقت احبرنا اویائنتا حدثنا ابن المنکدر انہو سمع جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قالا ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناسا ندب کا مطلب تا دعوت دینا یعنی بلانا پکارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا قالا صدق صدق کہتے ہیں ازنو یوم الخندق میرا خیال ہے کہ یوم الخندق کو اور یوم الخندق کونسا ہے یوم الاحذاب ہی ہے فنتدب الزبیر تو زبیر رضی اللہ عنہو نے لبیک کہا یعنی فوراں اس کا جواب دیا کہ میں سمع ندب الناصا آپ نے پھر لوگوں کو پکارا فنتدب الزبیر پھر زبیر ہی نے حامی بھری فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لکل نبی حواری کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے وہ حواری الزبیر ابن العوام اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حزیفہ کی خبر لانے کا واقعہ ملتا ہے اور وہ اسی دن کی بات ہے اسی جنگ کی بات ہے اس میں اور اس میں تضاد نہیں حضرت حزیفہ قریش کی خبر لائے تھے اور حضرت زبیر بنو قریزہ کی خبر لائے تھے تو اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت حزیفہ اس طرف گئے جہاں ان کا جانا زیادہ مناسب تھا باب سفر الاسنہی نہیں دو لوگوں کا مل کر سفر کرنا آپ کو معلوم ہے کچھ اور حادیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے اس میں عورت کے لئے بھی آتا ہے اور مرد کے لئے بھی یہ بات آتی ہے لیکن دو لوگ جو ہیں وہ سفر کر سکتے ہیں حدثنا احمد بن یونسہ حدثنا ابو شہاب ان خالدن الحذہ ان ابی قلابہ ان مالک ابن الحویرس قال انصرفت من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فقال لنا تو آپ نے ہم سے کہا انا وصاحب لی کہ میں اور میرا ساتھی اذنا دونوں آزان دینا واقیما اور اقامت کہنا ولی امکما اور چاہیے کہ امامت کرے تم دونوں میں سے اکبروکما تم دونوں میں سے جو بڑا ہو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سفر پر جائے تو اس میں نماز اور اقامت اور باجمات نماز کا احتمام کرے یعنی مسافر بھی اکیلے نماز نہ پڑے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جہاں تک آزان اور اقامت کہنے کا تعلق ہے تو وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ دونوں کو یہ نہیں کہا کہ دونوں مل کے اکٹھے کورس میں اقامت کہنا اور پھر اقامت کہنا یہ نہیں کہا جا رہا مراد یہ ہے کہ تم دونوں اقامت کے قابل ہو ایک دفعہ ایک دے 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 دوسری دفعہ دوسرا دے دے اور اسی طرح اقامت بھی دونوں کہہ سکتے ہو لیکن امامت جو ہے وہ تم میں سے وہ شخص کرے گا جو تم میں عمر میں بڑا ہوگا اچھے اس سے آپ دیکھیں کہ سفر کا بھی ڈسپلن سکھایا گیا اگر علم میں برابر ہوں تو پھر عمر میں یعنی عمر علم تقویہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا مثال کے طور پر اگر دو حافظ قرآن ہیں اور ان میں سے ایک قرآن کو سمجھتا بھی ہو تو وہ زیادہ حقدار ہے بنسبت اس کے جو سمجھتا نہ ہو اسی طرح تین لوگ ہیں ایک حافظ ہے ایک حافظ اور عالم ہے اور ایک حافظ اور عالم اور سات حدیث اور دوسرے علوم بھی جانتا ہے تو اس کا درجہ جو ہے وہ ان دو سے بڑھ جائے گا تو اس طرح ترتیب خود بخود قائم ہوتی جائے گی اور سات پھر عمر یعنی پلاس پوائنٹ پھر دیکھے جائیں گے کہ کون ان میں زیادہ اہل ہے فضل رتبے مرتبے مقام ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے باب اَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاسِيهَا الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ گھوڑا مَعْقُودٌ اُقْدہ سے اُقْدہ کہتا ہے نا گرہ کو تو مَعْقُود کیا ہے مفہول کے وزن پر بندھی ہوئی ہے فِي نَوَاسِيهَا ان کی پیشانیوں میں الْخَيْرُ خیر بھلائی الْيَوْمِ الْقِيامَةِ قیامت کے دن تک یہاں جہاد کے لئے چونکہ گھوڑے کی سواری کی ضرورت پیش آتی ہے اور گھوڑا آلہ جہاد ہے اس لئے اس کی بھی تعریف کی گئی یعنی جو چیز جہاد میں کام آ رہی ہے وہ بھی صاحب فضل ہے اس کا بھی عجر و ثواب ہے حدثنا عبداللہ ابن مسلمتا حدثنا مالک انا فے انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْخَيْلُ فِي نَوَاسِيهَا الْخَيْرُ الْخَيْرُ الْقِيَامَةِ کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک برکت رہے گی یعنی قیامت تک یہ کام آتے رہیں گے اب آپ دیکھیں دودھ تو گائے بھینس دیتی ہے فائدہ تو ہمیں روز اس سے پہنچتا ہے لیکن اس کی وجہ گھوڑے کی فضیلت آپ نے بیان کی اور اس کو باعث خیر اور باعث برکت قرار دیا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ زندگی کی بقا کی علامت ہے کیونکہ بقا کس سے ہے مسلمانوں کی جہاد سے دودھ اسی وقت بیٹھ کے پیئیں گے نا جب آپ کی آزادی ہوگی حدثنا حفظ بن امرہ حدثنا شعبہ ان حسین وابن اپل سفري ان الشعبی ان اروت بن الجعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود في نواسیها الخیل الى يوم القیامة قال سليمان ان شعب ان اروت بن ابل جعد تابعه مسدد ان هشایم ان حسین ان الشعبي ان اروت بن ابل جعد حدسنا مسدد حدسنا یحی بن ابي سعید ان شعبت ان ابي ان انس بن مالک رضی اللہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت فی نواسی الخیل گھوڑوں کی پیشانی میں برکت ہے وہی بات کہ گھوڑوں کے ساتھ خیر اور برکت بندی ہوئی ہے جہاد چلتا رہے گا جاری رہے گا مادن مزا کا مطلب ہے جانا ہے تو مادن چلنے والا ہے یعنی جاری ہے جاری رہے گا مالبر نیک کے ساتھ کون نیک یعنی نیک حاکم کے ساتھ والفاجری اور برے بدکار کے ساتھ بھی یعنی اگر مسلمانوں کا لیڈر یا رہنما یا امام وقت کوئی بہت متقی پرہیزگار اور نیک آدمی نہ بھی ہو تو بھی اگر وہ جہاد کے لئے بلائے تو مسلمانوں کو اس کے ساتھ نکلنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف یزید کی بہت کوتاہیاں بیان کی جاتی ہیں وہاں دوسری طرف اس کی سربراہی میں مسلمانوں نے اتاکہ صحابہ اکرام نے بھی جہاد میں حصہ لیا تو جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کی فلاہ وابستہ ہے اور اگر اس موقع پر مسلمان بغاوت کرنے بیٹھ جائیں اور اپنے لیڈر یا امام کی کسی غلطی کی وجہ سے کہیں کہ ہم اس کے پیچھے نہیں آج دیکھیں آپ ہمارے ہاں یہی کچھ تو ہو رہا ہے ہم فلاہ کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے فلاہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑیں گے اور اس چیز سے مسلمانوں نے مسجدیں الگ کر لی اور تفرقہ بازی ان کے اندر عام ہو گئی اب اگر جہاد کے بارے میں بھی وہ یہی کہنا شروع کر دیں کہ ہم فلاہ کے پیچھے نہیں جائیں گے جہاد میں اور فلاہ کے پیچھے تو یہ چیز قابل عذر نہیں اور اس سے مسلمانوں کی بڑی مسلحت یہ گھر کا مسئلہ بعد میں نمٹا جائے گا یعنی کہ کون امامت کے قابل ہے یا نہیں لیکن جہاں تک اس شخص کی برائی ہے وہ اس کے اپنے ذات کے ساتھ لیکن جو کام وہ اچھا کرتا ہے یا مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کا کرتا ہے تو اس میں تعاون جو ہے وہ ضروری ہے لکول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الخیل معقود فی نوازی کہ گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک برکت بندی ہے قیامت تک برکت بندی یہ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ان کو جہاد میں استعمال کیا جائے گا اور آج بھی آپ دیکھیں کہ گھوڑے جو ہیں وہ ہمارے جو برفانی علاقے ہیں آج بھی اسلحہ جو ہے انہی پہ لد کے اوپر چوٹیوں تک پہنچتا ہے کوئی جیپ کوئی ٹرک کوئی بس کوئی مشین وہاں تک نہیں منتقل کر سکتی تو آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے دوسری بات گھوڑا ایک سمبل بھی ہے سالہ جہاد کے طور پر ایک سمبل بھی ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ انجن کی پاور کے لیے ہارس پاور کا لفظ استعمال ہو تو وہ ہارس کا لفظ جو اس میں استعمال ہوا یہ بھی ایک طرح سے یعنی پاور کی علامت کے طور پر حدثنا ابو نعیمن حدثنا زکریہ ان آمیر حدثنا اروت البارقی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الى یوم القیام الاجر والمغنم آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی سے قیامت تک برکت بندی ہے یعنی الاجر آخرت میں اجر سواب والمغنم اور دنیا میں غنیمت یعنی ایک طرف اجر بھی ملتا ہے جہاد سے اور دوسری طرف دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں بابو من احتبسا احتبسا حبس سے ہے حبس کہتے روکنا جب ہوا بند ہو جاتی تم کہتے حبس ہو گئی احتبسا جس نے روک رکھا یعنی پالا پالنا مراد ہے جس نے پالا فرسن گھوڑا یعنی بچہ ایسا گھوڑا تھا پھر اس کو پال کے بڑا کیا لقو لہی عزا وجلہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ومر ربات الخیلی اور گھوڑے باندھ کر رکھو تو اس کا کتنا اجر اور سواب ہے حدثنا علی بن حفصن حدثنا بن المبارک اخبرنا تلحت بن ابی سعید قال سمعت سعیدن المقبوری یحدث انہو سمع با حریرہ رضی اللہ عنہو یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتبس فرسا في سبیل اللہ ایمانا باللہ و تصدیقا ببعده کہ جس نے پالا ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں ایمانا باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے و تصدیقا ببعده اور اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے یعنی کس بات کا وعدہ اجر و سواب کا یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جس نے اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لئے اللہ پر ایمان بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ اجر کو زائع نہیں کرتا فَإِنَّ شِبَعَهُ اس شخص کے میزان میں تولہ جائے گا نام عامال میں تولہ جائے گا یوم القیامت یہ قیامت کے دن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی جہاد کا موقع نہیں بھی آتا لیکن مسلمان قوم اس کی تیاری کے لئے جو کچھ دفاعی ساز و سامان جمع کرتی ہے اکٹھا کرتی ہے اس پر جو پیسہ جو کوشش جو محنت لگتی ہے وہ ساری کی ساری اجر و سواب میں جاتی ہے یعنی فرنٹ لائن پہ جا کے لڑنا بھی بڑے اجر و سواب کا کام ہے لیکن اگر انسان اس قابل نہ ہو کہ وہاں جا کے لڑ سکے تو اس کے لئے پیچھے سے مدد دینا آلات جنگ تیار کرنا اور مجاہدوں کو سامان فراہم کرنا یہ بھی اجر و سواب کا باعث ہے باب اسم الفرس والحماری گھوڑے اور گدے کا نام رکھنا انسانوں کے نام رکھے جاتے ہیں وہچان کے لئے آپ نے دیکھا ہوا کہ کتوں کے نام لوگ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ قومیں کتے سے زیادہ محبت کرتی تو ہمیں بھی جانوروں سے محبت کا حکم تو ہے مگر گھوڑے سے کہ اس سے کوئی کام تو لیا جائے بہرحال تو ان کے نام بھی رکھے جا سکتے ہیں یعنی پیٹس کے یا یہاں تو مراد گھوڑا ہے گھوڑے یا گدے وغیرہ کا نام رکھا جا سکتا ہے ایک اور حدیث میں اونٹنی کے نام کا بھی ملتا ہے حدثنا محمد ابن ابی بکر قالا حدثنا فدیل ابن سلیمان ان ابی حازم ان عبداللہ ابن ابی قطاد ان ابیہی انہو خرج معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فتخلف ابو قطادہ تماعباد اصحابی تو ابو قطادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے وہم محرمون اور وہ احرام کی حالت میں تھے وہ ہوا غیر محرم لیکن ابو قطادہ احرام نہیں پہنے ہوئے تھے یہ حدیث پیچھے آپ کتاب الحج میں پڑ چکے ہیں فرعو حمارہ وحشن تو انہوں نے گورخر دیکھا قبل ان یراہو اس سے پہلے کہ ابو قطادہ اس کو دیکھتے یراہ کون ہے یہاں فائل اس کا ابو قطادہ فلمہ رعوہو تو انہوں نے جب اس کو دیکھا ترکوہ چھوڑ دیا کیونکہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے تھے حتی رعاہو ابو قطادہ یہاں تک کہ ابو قطادہ نے خود دیکھ لیا کیونکہ محرم کو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ کسی سے یہ کہے کہ وہ دیکھو شکار جا رہا ہے فرقبا فرسن لہو تو ابو قطادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے یقالو لہو الجرادتو جس کو جرادہ کہا جاتا ہے فسألہم ایناویلوہ سوتہو تو اس نے پوچھا ان سے کہ وہ اس کو دیں ان کا کوڑا کنوں نے پوچھا ابو قطادہ نے ان سے سوال کیا کہ ان کے محرم دوست ان کو کوڑا پکڑائیں نیچے سے کیونکہ وہ خود گھوڑے پر چڑ بیٹھے اور کوڑا نہیں پکڑا اب یہ تھا کہ انہیں کہا اچھے تم پکڑا دو جیسے کوئی بھی شخص جیسے میں یہاں بیٹھی اور آپ کو کوئی نیچے سے فلان چیز پکڑا دو اب محرم کے لئے اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ شکار میں مدد دے خاکوڑا پکڑا کی کیوں نہ تو کیا ہوا فَأَبَو انہوں نے انکار کر دیا فَتَنَا وَلَهُ تو انہوں نے خود لے لیا کنوں نے ابو قطادہ نے فَحَمَلَ اور حملہ کیا فَأَقَرَهُ اور اس کو کارڈ ڈالا یعنی شکار کر لیا سُمَّا أَقَلَ پھر کھایا فَأَقَلُ تو انہوں نے بھی کھایا اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کھانے سے نہیں روکتے یعنی شکار کرنے سے منع کیا لیکن اگر کوئی شکار کر کے آپ کو گوشت لا دے تو آپ خواہ حالت احرام میں کیوں نہ ہوں تو بھی شکار کیا وہ گوشت کھا سکتے ہیں کوڑا نہیں پکڑا سکتے مدد نہیں کر سکتے بتا نہیں سکتے لیکن شکار کھا سکتے ہیں اسی کو کہتے ہیں دین کی رخصتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِسْتُ بِالْحَنِیفِيَةِ السَّمْحَةِ السَّحْلَتِي کہ مجھے دینِ حنیف کے ساتھ بھیجا گیا جو بہت نرم اور بہت آسان ہے اور لوگوں نے اسے پروپیگنڈا کر کر کے مشکل بنا دیا اب اس میں ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم اپنی اقل سے فیصلہ کرتے تو ہم بالکل اس کی اپوزٹ فیصلہ کرتے ہم کہتے ہیں نہیں شکار کا گوشت تو نہیں کھا سکتے لیکن کوڑا بھی پکڑا سکتے ہیں بتا بھی سکتے ہیں مگر شریعت جو ہے وہ اقل پر مبنی فیصلے نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی وحی اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر مبنی بات کر اب اس میں ایک بڑی حکمت تو یہ ہے نا کہ عموماً جب لوگ حج وغیرہ کے لئے نکلتے ہیں تو جو گروہ کٹھے نکلتے ہیں ان میں سے خالی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو احرام کے بغیر نکلے ہر ایک یہی لالچ ہوتی ہے جا رہے ہیں تو کیوں نہ احرام پہنے لیکن اس میں میں جب یہ حدیث پہلے بھی پڑھتی تھی سوچتی تھی ابو قطادہ ساتھ جا رہے تھے کیوں نہیں احرام پہنے لیتے اور وہ بھی کچھ کر آتے جیسے حج وغیرہ کے موقع پر جو سپاہی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ بغیر احرام کی ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ کبھی مارنا ڈھاڑنا بھی پڑھ جاتا ہے نا سپاہیوں کو تو احرام پہنے کے تو یہ کام کر نہیں سکتے تھے ہم سوچتے ہیں ہائے بچارے ساتھ بھی جا رہے ہیں اور حج بھی نہیں ہو رہا ان کا حالانکہ اتنا مشکل کام ہوتا ہے وہ تو یہاں پر جب میں یہ پڑھتے تو میرے دل میں پہلا خیال جاتا ہے ابو قطادہ نے کیوں نہیں پہنا ہے احرام اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ایک ایسی سیچویشن پیدا کی کہ جس سے ہمیں دین کی کئی حکمتیں اور مسئلتیں سمجھا دی اگر ابو قطادہ بھی ساتھ ہوتے تو یہ مسئلہ کہ محرم کیا کر سکتا کہ ایک عملی شکل میں ہمارے سامنے نہ آتا اللہ تعالی کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے یعنی ان کے دل میں ایسا خیال ڈالا ہوگا کہ انہوں نے سوچا کہ میں نہیں کرتا فَقَدِمُو تو وہ آگے آئے فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ پھر جب انہوں نے پایا آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ پیچھے رہ گئے تھے شکار و بکار کر کے کھا پی کے جب پہنچے آگے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو آپ نے پوچھا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا کہ ہم نے یوں شکار کیا ہے تو آپ نے فرمایا اچھا اس میں سے کچھ بچا بھی ہے ہے تمہارے پاس اس میں سے کوئی چیز تو ہم نے کہا ہمارے پاس اس کی ران ہے فَأَخَذَهَا النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَقَلَهَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان سے لے لی اور آپ نے بھی کھا لی اس سے کیا پتہ چلتا کہ جو کچھ صحابہ کرام نے کیا تھا آپ نے اس کی تصدیق کر دی کہ درست کیا تھا اب یہاں یہ ساری حدیث صرف ایک لفظ کے لیے لائے ہیں اور وہ ہے کہ ابو قطادہ کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا حدثنا علی بن عبداللہ بن جعفر حدثنا معنو بن عیسی حدثنا عبی بن عباس ابن سہل انعبیہ انجدہی قال کانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا تھا جو ہمارے باغ میں رہتا تھا حیت کہتے ہیں وہ باغ جس کی دیوار بھی ہو چار دیواری جس گھوڑے کا نام لحیف تھا کہ بعض کا خیال ہے کہ اس کا نام لخیف تھا اصل میں لکھنے میں دونوں بہت قریب ہیں خے اور حے کا فرق ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے کا نام رکھا حدثنی اسحاق ابن ابراہیم انہو سمیہ یحیبن آدم حدثنہ ابو الاحوث ان ابی اسحاق ان امر ابن میمون ان معازن رضی اللہ عنہو قال معاز بن جبل رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کنت ردفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا علاہ مارن ایک گدھے پر یقالو لہو افیر جس کا نام افیر تھا فکالا یا معاز تو آپ نے فرمایا اے معاز حل تدری کیا تم جانتے ہو حق اللہ علیہ عبادی اللہ کا حق بندوں پر وما حق العبادی علی اللہ اور کیا حق ہے بندوں کا اللہ پر قل تو میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے قال فإن حق اللہ علیہ عبادی تو فرمایا کہ بے شک اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِنَّاسَ کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دوں اس کی خوشخبری نہ دوں قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فرمایا نہیں مَدْ بَشَارَتْ دُوْا ان کو فَيَتَّقِلُوْ تو وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس شخص کے زندگی میں شرک نہ ہوا وہ شخص جنت میں جائے گا لیکن اس بات کو مطلقاً بیان کرنے میں احتمال یہ تھا یا صرف ایک اس حدیث کے بیان کرنے میں ڈر یہ تھا کہ لوگ پھر سارا اسی حدیث پر انصار کر لیں گے اور باقی حدیث کو فراموش کر دیں گے تو اس سے حکمت کی بات یہ پتا چلتی ہے کہ دین کا صرف ایک رخ بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی مجموعی صورت جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک موقع پر ایک بات سکھاتے تاکہ لوگ اس بات کو سیکھ جاتے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر ایک بات ہے دوسرے پر دوسری اور بساوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا کہ جیسے اس میں کوئی کنٹرڈکشن ہے حالانکہ کنٹرڈکشن نہیں ہوتی وہ مختلف مواقع کے اعتبار سے کہی ہوئی بات ہوتی ہے اور جب دین کی کوئی تفسیر کی جائے تو اس میں صرف ایک پہلو نہ دکھایا جائے اس کی مجموعی شکل دکھائی جائے اور کسی ایک چیز کے اوپر سارا حکم جو ہے اس کا انحصار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ساتھ خود ہی اس کی وضاحت فرما دی اس حدیث کی کہ نہیں اس بات کو اس طرح عام مت کرو تنہا کیونکہ لوگ پھر اسی بات کو لے کے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ گئے مدینہ میں کچھ خوف و حراستہ فضا کس کو کہتے ہیں گھبراہٹ سیکھ خوف پست آرہ تو آریتا لیا ادھار لیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم افرسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لنا ہمارا کن کا یہ گھوڑا تھا حضرت انس کا یکالو لہو مندوب اس کا نام مندوب تھا فقالا مارا اینا من فضا ان تو آپ نے فرمایا یعنی گھوڑے پہ سب چکر لگا کر آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو کوئی ایسی درنے کی بات نہیں دیکھی وَإِمْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا اور یقیناً ان یہاں کیا ہے اگر نہیں ہے ان کے بعد جب لاما تہتاقید کا تو ان کا ترجمہ بے شک میں ہوگا ٹھیک ہے اِمْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ہم بلکل لفظی کیسے ترجمہ کرتے ہیں اور اگرچہ پایا ہم نے اس کو البتہ سمندر لیکن مانا اس کا کیا ہوگا وہ تو گویا سمندر تھا ان بمانا انہا ہے یہاں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ اللَّهِ إِلَّا اَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَطُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ